بلکل اور دیکھئے ایک اور اہم خبر بلکہ ایک نیا ویڈیو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ہانیا کی ہتیا سے پہلے کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے تیران کے تھیم پارک ایکزیبیشن کا یہ ویڈیو ہے ویڈیو میں دکھا ال اقصہ مسجد کا موڈل تھوڑی دیر پہلے ہم نے آپ کو ایک تصویر دکھائی تھی اسماعیل ہانیا کی حماس کے چیف کی یہ آخری تصویر ہے اور اب ہم آپ کو وہ ویڈیو دکھا رہے ہیں جب اس جگہ پر پہنچا تھا اسماعیل ہانیا ہتیا سے پہلے کا یہ آخری ویڈیو اسماعیل ہانیا کا جب وہ سامنے آیا اس کی تصویریں اس وقت آپ کے سامنے تو تیران کے تھیم پارک کا یہ ویڈیو آپ نے دیکھا جو کہ اسماعیل ہانیا کا آخری ویڈیو بن گیا ہے مارا گیا حماس کا ہانیا اب آگے کیا یہ ہے بڑا سوال یہ دیکھئے یا یا سنوار کو کمان سمبھو ہے حماس کی اسرائیل کی نظر سے دیکھا جائے تو غازہ میں ابھیان چلانا اب اسرائیل کے لیے ہانیا کی موت کے بعد اور زیادہ آسان ہوگا ہانیا کے بعد سنوار اگلا ٹارگٹ ہوگا اسرائیل کا قطر میں بیٹھے سنوار کے لیے حماس کو چلانا مشکل ہوگا سنوار کی بھومی کا ایریا کمانڈر کے طور پر رہی ہے سنوار کی ہر گتی ویڈی پر مصاب کی پوری نظر ہے اگلا ٹارگٹ وہی ہے ہانیا کی موت سے حماس میں مایوسی چھائی ہوئی ہے حماس کے لڑاکوں کا مورال ڈاؤن ہوا ہے دھوست ہو چکے حماس پر انٹم پرہار باقی ہے یعنی جڑ سے خاتمہ کرنے کی جو قسم اسرائیل نے کھائی تھی وہ اسے پوری ہوتی نظر آ رہی ہے غازہ میں لڑ رہی برگیڈ مصر اور ایران بھاگ سکتی ہے اس کے بھی آثار ہیں ویدیشوں سے بھی حماس کو ختم کرنے کی چنوٹی سامنے آئی ہے حماس لڑاکوں تک ہتھیار پہنچانا اب مشکل ہوگا اسماعیل ہانیا کے جانے کے بعد ایران پر دباؤ سے حماس کی گتی ویدیوں پر روک سمبھو ہے لیکن پروفیسر امیت آپ ایک سوال کا میں جواب آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ اب یہ حملہ ایران کی راجدانی تہران میں ہوا ہے ایران کہہ رہا ہے کہ وہ یونائٹیڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کا رخ کرے گا آپ کے حساب سے یہ حملہ اسماعیل ہانیا پر ہے یا ایران کی راجدانی پر ہے کیونکہ ایران بتانے کی کوشش یہی کر رہا ہے کہ دیکھئے اسرائیل نے تہران کو نشانہ بنا لیا دیکھئے اس میں سب سے بڑی جو بھی چوک ہوئی ہے وہ ایران سے آئی آر جی سی سے ہوئی ہے کیونکہ کھامنے کے گھر کے ڈیڑھ سو میٹر دوری پر ہے یعنی ہر کوئی ایران میں جو ٹاپ ایچلونز ہیں وہ ٹارگیٹ پہ ہیں اس سمیں اور یہ ایک یہ بھی بھی فلتہ دکھاتی ہے کہ جو آپ سیکیورٹی گیارنٹی دیتے تھے کسی کو بلانے کے لیے کسی کو ٹرانزٹ کے لیے اب وہ بھی نہیں مل پائے گا تو اس پورے پرکرن میں سب سے بڑا جو سوال ہے پرشن ہے جو ایران اور ایران کی جنتہ بھی ایران کے لیڈر سے پوچھے گی کہ یہاں ہمارے گھر پہ کیسے مارا گیا اور اگر یہ گھر پہ مارا جاتا ہے تو ہم کیسے سرکشہ دے سکتے ہیں گزہ میں جو لوگ مارے جا رہے ہیں اب ان کا جو سب سے بڑا ٹارگیٹ ہوگا وہ مساد کا ہو یا امریکہ کا ہو شنبیت کا ہو کی کسی طرح یا یا سنوار کو نیوٹرلائز کیا جائے کیونکہ فنڈ کلیکٹر تھا آپ نے بتا ہی دیا تھا اس کے علاوہ جو یہ مارا گیا ہی اسماعیل ہانیا وہ سب سے بڑا نیگوشیٹر تھا اس کے ترکی کے ساتھ اس نے سمبند بنائے تھے اور کتر نے کہا تھا کہ اب یہ بے شفٹ کرنا ہوگا آپ کو ترکیے جا کے تو یہ پورا جو پرکرن ہے جو انٹرنیشنل میڈییشن نیگوشیٹ کرتا تھا اسماعیل ہانیا ان کے فنڈ سے کٹھا کرتا تھا اس کے لیے ایک بہت بڑا دھککہ ہے یہ کتر کے لیے جو اب تک میڈییشن کا ایک بہت بڑا فارم لے رہا تھا اس کے لیے دھککہ ہے اور ایران کیلئے تو دھککہ ہے ہی یعنی اس کا ریاکشن جو ہوگا وہ اب نیگٹیو ہوگا پورے میڈلیش سے یعنی ایران کی سرکار کو اپنے دیش کی جنتا کو بھی جواب دینا ہوگا سرکشہ کو لے کر جواب دینا ہوگا یہی وجہ ہے کہ مانا جا رہا ہے کہ ایران اب کوئی بڑا فرم اٹھا سکتا ہے ادھر ایک اور بڑی خبار ایرانی ویدیش منترالے کا بڑا بیان ہانیہ کا پویتر خون ویارتھ نہیں ہوگا اسرائیل اس شیطانی حرکت کی قیمت چکائے گا سیدھے آپ دیکھیں اسرائیل یہ صاف مان کر چل رہا ہے کہ اسرائیل نے سملے کو انجام دیا اسرائیل کو اب رادوں کی سزا ملے گی تو ایران کے ویدیش منترالے کا یہ بہت بڑا بیان ہانیہ کا پویتر خون ویارتھ نہیں جائے گا یہ کہا جا رہا ہے ایران کی طرف سے کافی ایگریسیف روخ اب ہانیہ کی موت کے بعد ایران کا نظر آرہا ہے اسرائیل کے خلاف